بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عقبت ابن الحارث رضی اللہ تعالی عنہ قال صلی ابو بکر العصر ثم خرج یمشی فراء الحسن یلعب معصبیان فحملہ علی عاتقی وقال بِأَبِي شَبِيهُمْ بِالنَّبِي لَا شَبِيهُمْ بِعَلِيٍ وَعَلِيٌّ يَضْحَكُ رواح البخاری حضرت عقبہ فرماتے ہیں سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ عصر کی نماز پڑھ کے نکلے اور وہ چل رہے تھے کہ انہوں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ پر اپنے کندھوں پر بٹھا لیا اور پھر یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ میرے والد تجھ پر قربان ہو جائیں تم نبی کے مشابہ ہو علی کے مشابہ نہیں ہو اور یہ جملہ سن کے یہ منظر دیکھ کے اور حضرت ابو بکر کی حضرت حسن کے ساتھ یہ محبت دیکھ کے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے مسکرہ رہے تھے دوستو صحابہ اور اہلِ بیعت کی آپس میں بے حد محبت اور پیار تھا بلکہ میں یوں کہوں تو بالکل غلط نہیں ہے کہ اہلِ بیعت سے محبت کرنا سکھایا ہی صحابہ اکرام نے ہے ایک مرتبہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ما ان کے استاد ہیں حضرت زید ابن سابت جلیل القدر انساری صحابی ہیں تو یہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ما کے استاد ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ما نے زید ابن سابت رضی اللہ تعالی عنہ کی سواری کی محار پکڑ لی اور چلنے لگے تو حضرت زید ابن سابت نے کہا نہیں ابن عباس آپ تو خاندان رسول کے ایک فرد ہیں اہلِ بیعت کے ایک فرد ہیں آپ کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ آپ میری سواری کی محار پکڑیں تو حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ ہمیں اپنے اساتھیزہ کا یہی عدب سکھایا گیا ہے تو حضرت زید ابن سابت نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نمو کو اپنے پاس بلایا اور ان کے ہاتھ کو بوسا دیا ایک استاد اپنے شاگرد کے ہاتھ کو بوسا دے رہا ہے اور حضرت زید ابن ثابت نے فرمایا ہمیں اہلِ بیتِ رسول کا عدب اور احترام اس طرح سکھایا گیا کہ وہ اگر مرتبے عمر میں اور ہمارے وہ شاگردی میں بھی ہوں پھر بھی ہم ان کا ہاتھ چومیں اور ان کی قدر و منزلت کریں تو دوستو رو صحابہ اکرام نے ہی اہلِ بیت کا عدب محبت اور پیار سکھایا ہے اس لیے ہمیں صحابہ اکرام اور اہلِ بیت سے ہمیشہ ایک سا محبت رکھنی چاہیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ